سورہ فاتحہ کی ان تین آیتوں کی الگ الگ تفسیر اور تشریح سمجھنے کے بعد ان تین آیتوں پر ایک اور نقطہ نظر سے اور ایک اور زاویے سے ذرا نگاہ ٹالتے ہیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جن بنیادی عقائد کی طرف دعوت دیتا ہے ان میں تین عقائد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے یعنی اسلام ان تین عقائد پر ٹھیک ٹھیک ایمان لانے کا نام ہے ان میں سے ایک عقیدہ ہے توحید اور ایک ہے رسالت اور ایک ہے آخرت توحید کے مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ اس کائنات کا واحد خالق اور مالک اور معبود صرف اللہ تعالی ہے اللہ تعالی کے ساتھ کوئی خدای میں خریق نہیں یہ عقیدہ توحید جعلاتا ہے دوسرا عقیدہ رسالت ہے رسالت کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے وقتاں فوقتاں اپنے پیغمبر بھیجتے رہتے ہیں اور ان پر وحی نازل ہوتی ہیں اور اس وحی کے ذریعے وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں اور اس رسالت کا اختتام نبی کریم سرور عز و عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت و رسالت پر ہوا تیسرا عقیدہ آخرت کہلاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سے بھی دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ دنیا کی زندگی کے بعد ایک آخرت کی زندگی آنے والی ہے جو عبدی ہوگی ہمیشہ کے لیے ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس میں انسانوں کو اس دنیای زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا بگلہ دیا جائے گا اچھے اعمال کا بدلہ اچھے ثواب کی صورت میں اور برے اعمال کا بدلہ جہنم اور دوزق کی سزا کی صورت میں یہ تین اسلام کے بنیاری عقائد ہیں اگر سورہ فاتحہ کی ان تین اپدائی آیتوں پر اچھی طرح غور کیا جائے تو در حقیقت ان میں ان تین بنیادی عقائد کی طرف ایک واضح اشارہ بھی موجود ہے وہ اس طرح کہ پہلی آیت میں توحید کا اشارہ موجود ہے دوسری آیت میں رسالت کا اور تیسری آیت میں آخرت کا پہلی آیت میں سب سے پہلے تو الحمدللہ فرمایا گیا جس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اور اسی سے یہ بات نکل سکتی ہے کہ جب تمام تعریفیں اللہ کی ہیں تو وہ اسی لیے ہیں کہ وہی تنہا خالق و مالک ہے تمام کائنات کا اگر اس کی خدایی میں کوئی اور معذر اللہ شریک ہوتا تو وہ بھی تعریف کا مستحق ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالی تنہا تعریف کا مستحق ہے اس لیے کہ وہ تنہا خدا ہے وہی معبود ہے اور اس کے ساتھ خدایی میں کوئی اور شریک نہیں پھر اسی کے اندر دوسرا جو لفظ ہے رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یعنی وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس میں بھی توحید کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے انسانوں کے جہان کبھی جنات کے جہان کبھی فرشتوں کے جہان کبھی جمادات کبھی نباتات کبھی ہر چیز کا پروردگار وہ ہے تو پھر عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے اس کے ساتھ کسی اور کوئی عبادت میں شریف کرنا کسی طرح بھی معقول بات نہیں ہوگی تو اس طرح الحمدللہ رب العالمین میں توحید کے عقیدے کی طرف اشارہ بھی ہے اور درحقیقت توحید کے عقیدے کی دلیل بھی ہے کہ اللہ سبارک و تعالی چونکہ تمام پینات کا پروردگار ہے لہٰذا تنہا وہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں پھر دوسری آیت میں جو اللہ سبارک و تعالی کی صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے جس کے معنی ہے کہ سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے اس میں اشارہ ہے رسالت کی طرف اس لیے کہ اللہ سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے تو اس رحمت کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں اندھیرے میں نہ چھوڑے بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی ایسا راستہ اتیار کرے جس کے ذریعے انسان یہ سمجھ سکے کہ کونسی چیز اچھی ہے کونسی بری ہے کونسا کام کرنا چاہیے اور کس کام سے بچنا چاہیے اگر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا تو کر دیا اور اس بھری ہوئی دنیا کے اندر تنہ تنہا بھیج دیا اور یہ نہ بتایا کہ اس دنیا میں اس کو کیا کرنا ہے اور کس طرح رہنا ہے کونسا طریقہ رہنے کا بہتر ہے اور کونسا غلط ہے اگر اللہ تبارک و تعالی یہ ہدایت نہ فرمائے تو یہ اس کی رحمت کا تقاضی نہیں رحمت کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے کوئی سلطلہ جاری کرے اور وہی سلطلہ در حقیقت رسالت کا ہے یعنی پیغمبروں کا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نبوبت اور رسالت کو رحمت کے لفظے تعبیر کیا گیا ہے مثلا قرآن کریم میں آیا ہے کہ بہت سے کافر لوگ نبی کریم سلطلہ اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا بعض دوسرے پیغمبروں کے بارے میں پسی امتوں کے کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی انہی کو کیوں رسول بنایا جیا ہے انہی کو پیغمبری کیوں دی گئی ہے ہم میں سے کسی مشہور آدمی پر ہم میں سے کسی مالدار آدمی پر وہی سنونی نازل ہوتی ہمیں کیوں نہیں پیغمبر بنایا جاتا تو اس کے جواب میں قرآن کریم نے ایک موقع پر سورہ سادھ میں فرمایا یہ آیت ان کے کافروں سے اس قول کے جواب میں ہے کہ انزل علیہ الزکر ونبیدینا انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہی کیا ہم سب لوگوں میں سے صرف انہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے اور انہی کا انتخاب کیا جائے ہمیں کیوں اس وحی کے لئے منتخاب نہیں کیا گیا تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سادھ میں فرمایا ام اندہم خزان ورحمت ربک الازیز الوحاب کیا ان لوگوں کے پاس ہیں رحمت کے خزانے کہ وہ جس کو چاہیں رحمت کے خزانے دیں اور جس سے چاہیں روک لیں یہاں رحمت کے جو لفظ ہے وہ رسالت کے اور نبوبت کے معنی میں آیا ہے کہ نبوبت کے تقسیم تو اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے یہ بندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ تجیز کریں کہ فران کو پیغمبر بنایا جائے اور فران کو پیغمبر نہ بنایا جائے بالکل یہی مضمون سورہ زخرف میں اور یہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب پروردگار کی رحمت یہ تقسیم کریں لوگوں میں مراد یہ ہے کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ نبوبت اور رسالت کی تقسیم کرنے والے یہ ہوں اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے اور کس کو پیغمبر نہیں بنانا اور اسی آیت کے آخر میں وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُمِّمَّ مَا اِجْمَعُونَ فرمایا گیا کہ جو مال و دولت ہے اس کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور جب مال و دولت کے تقسیم اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو رحمت کی تقسیم یعنی نبوبت کے تقسیم تو بطریقِ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے یہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے اسی طرح سورہ حود میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر بھی رحمت کا جو لفظ ہے وہ نبوبت اور رسالت کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو قرآن کریم نے کئی مقامات پر رحمت کو نبوبت اور رسالت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے جس میں اس بات کی طرح بشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یہ لازمی تقاضہ ہے کہ وہ بندوں کی رحم نمائی کے لیے وقتاً پر وقتاً پیغمبر بھیجتا رہے اور ان پر وحی نازل کرتا رہے اور اس وحی کے ذریعے باخبر ہو کر پیغمبر لوگوں کو بتائیں کہ کونسا عمل جائز کونسا ناجائز ہے کس بات سے اللہ تعالیٰ راضی اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے اس لیے الرحمن الرحیم کی آیت میں یہ دوسرا اشارہ پیغمبروں کی رسالت کے بارے میں بھی ہے اور اس سے عقیدہ رسالت کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے اور تیسری جو آیت ہے مالک یوم الدین تو اس میں تو خاص طور پر روز جزا کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے تو اس میں اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت کی طرف واضح نصب اشارہ بلکہ تصریح فرمائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس وقت کے مالک ہوں گے لہٰذا اس آیت میں آخرت کا ذکر بھی ہے اور آخرت کی طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے اور انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں آخرت کے لئے تیاری کرے تو ان تین آیتوں میں جو سورہ پاتحہ کی بلکل ابتدائی تین آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اسلام کے بنیادی تین عقیدوں توحید رسالت اور آخرت تینوں کا بھی ذکر فرما دیا ہے اور ان کی طرح بشارہ فرما دیا ہے کیونکہ یہی عقید در حقیقت سارے دین کی بنیاد ہیں اور انہی کے اوپر تمام اسلام کے احکام گھومتے ہیں اس لئے سورہ فاتحہ کی بلکل افضاء میں ان کی طرح بشارہ کر دیا گیا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے اور پورے قرآن کریم کی تمہید موسیقی